حسن پر تکبر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایتا ہے تو کسی عورت سے اس کی حسن کی بنیاد پر نکال نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو خلاقت کی طرف لے جائے یہ حسن کی خلاقت اس کا تکبر ہی تو ہے بس اوقات اپنے مال پر ہوتا ہے اپنا مال اپنی کوٹھی اپنی جائدات اپنی نسل اپنی ذات اپنی برادری پر نسل تکبر ہوتا ہے ہم فلانی ذات کے ہماری برادری ایسی میری نسل فلان اللہ نے فرمایا خلقناکم من نفس واحدہ ایک جان سے بنائے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہو علاوہ انکبال نے کہا نا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور پھر ایک بدترین شکل کا تکبر اپنی عبادات اور اپنی نیکی پر بھی ہے یہ بھی عبادات عبادت گزار سے عبادت گزار نیکوکار سوالے سے سوالے شخص کے دل میں اگر تکبر آ گیا یاد رکھئے گا وہ ساری کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دے گا عبادت کا اور علم کا گھومنٹ میں بڑی نیکوکار شیطان کبھی کبھی ایسے بھی دلاتا ہے اور نیکوکاروں کی عبادتوں کو اور نیکوکاروں کی نیکیوں کو اور نیکوکاروں اور صاحب علم کے علم کو ایسے بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ہم اللہ تجلنا منہم وہ ایک امام کا واقعہ وہ اور ان کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے رات کے وقت جب پڑاؤ ہوا قیام ہوا تو باپ بیٹا دونوں تحجد کے وقت اٹھے باپ بیٹا تو تحجد کے لئے بیدار ہوئے لیکن باقی کافلے کے سارے مسافر جو ہیں وہ سو رہے تھے بیٹے نے باپ سے کہا کیسے کافل لوگ ہیں کیسے کافل لوگ ہیں اتنے ببرکت وقت میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ایک خلقہ سا یہ احساس کہ میں اٹھ گیا اور یہ سو رہے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا کیسے کافل لوگ ہیں اتنے برکت والے وقت میں نیند کے نشے میں مستا ہے ہم باپ نے فوراں بیٹے کی تربیت اور تذکیہ کیا تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں تو اس سے ہزار ہا درجہ بہتر ہیں جا کر اپنی عبادت پر تقبر نہیں کر رہے ایک قول کسی امام کہاتا ہے کہ میں ساری رات اللہ کے حضور قیام اور عبادت میں گزاروں اور دن تقبر میں گزاروں میں ساری رات اللہ کے حضور رات قیام اور عبادت میں گزارنے کے بعد دن تقبر میں گزاروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات سو کر دن آجزی اور انکسار میں گزاروں اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے دن تقبر میں گزاروں آجزی پر تقریب شکریر دھن تک موسیقی